السلام علیکم آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ڈی این اے اور آر این اے ڈی این اے اور آر این اے میں کیا فرق ہے اس کے علاوہ آر این اے کے کونسی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پروٹین سینٹسیس کیسے ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈی این اے ٹھیک ڈی اے نے کا مطلب ہوتا ہے ڈی آگزی رائبو نیوکلک ایسیڈ ٹھیک ہے تو ڈی اے نے جو ہے وہ ڈبل ہیلیکس اسٹرکچر ہے ڈبل اسٹرینڈس موجود ہیں اس میں ڈی اے نے میں جو نائٹر جن بیسز موجود ہوتی ہیں وہ ہے ایڈینائن گوانین سائٹرسین اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھائمین ٹھیک ہے اور ڈی اے نے میں جو ہے وہ ہے ڈی آگزی رائبو شگر ڈی آگزی رائبو شگر ایک پینٹو شگر ہے مونو سیکرائیڈ کاربو ایڈیٹ کی کیٹیگری میں آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پینٹو شگر ہے ڈی آگزی رائبو شگر ہے سیکنڈ کاربان کے نیچے آپ ڈاؤن ورڈ دیکھ سکتے ہیں کھالی ہائیڈروجن موجود ہے ٹھیک تو اس کے علاوہ فاسفٹ گروپ ہوتا ہے تو یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں ایک نکلوٹائٹ بنا ہوتا ہے نائٹو جن بیس پلس پینٹو شگر جو ڈی آگزی رائبو شگر ہے اس کے علاوہ فاسفٹ گروپ ہوتا ہے نائٹو جن بیس جو ہے ایڈی نائن یا کوئی بھی ہو وہ ملی ہوتی ہے پینٹو شگر کے فاسٹ کاربان کے ساتھ ٹھیک ہے ایسے کہتا ہے نیکلو سائیڈ اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈی آگزی رائبو شگر ہے اس کا جو ففت کاربان ہے یہ فاسفٹ گروپ سے ملا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بانتا ہے نیکلوڈائٹ ایک نیکلوڈائٹ میں تین چیزیں ہوتی ہیں نائٹو جن بیس پلس ڈی آگزی رائبو شگر ہو یا رائبو شگر ہو رین اے میں رائبو شگر ہوتی ہے اور وہ ملی ہوتی ہے فاسفیٹ گروپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ایک نکلوڈائیڈ بنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں جو ہے رنگز ہوتی ہیں اس میں تو یہ پیرنگ بناتی ہیں یعنی اگر ایڈی نائن ہے اگر ایڈی نائن ہے تو اس کے سامنے کیا ہوگا تھائمین سائٹرزن کے سامنے گوانین تو اس طرح یہ جو پیرنگ بیس پیر بنتے ہیں اور آر این اے جو ہے اس کا مطلب ہے رائبو نیوکلک ایسڈ تو اس میں جو نائٹروجن بیسز ہیں وہ تین سیم ہوتے ہیں کون سے ایڈی نائن گوانین سائٹرزن تھائمین نہیں ہوتا تھائمین کی جگہ آر این اے میں یورسل ہوتا ہے اور آر این اے میں جو پینٹو شگر ہے وہ ہے رائبوز آپ سیکنڈ کاربان کی جگہ نیچے ڈاؤن ورڈ میں او ایچ گروپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی این اے میں تھا کھالی ہائیڈروجن اور یہاں پر او ایچ گروپ ہے تو یہ ہے پینٹو شگر کونسی رائبوز ڈی این اے میں ہیں ڈی آگزی رائبوز اور اس کے علاوہ فاسفیڈ گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فاسفیڈ گروپ اور جو ہیں رائبوز شگر یہ بیک بون بناتی ہیں اس کی اور یہ نیوکلوٹائٹس جو ہیں اس کی ایمپورٹنٹ چیز کونسی ہوتی ہے زیادہ وہ ہے نائٹروجن بیسز یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈی این اے اور آر این اے ڈی این اے ڈی آگزی رائبو نکلی کے سیڈ ہے آر این اے آر ایبو نکلی کے سیڈ ہے ٹھیک ہے وہ ڈبل اسٹرینڈ ہے وہ سنگل اسٹرینڈ ہے ڈی این اے میں جو ہے وہ ایڈی نائن گوانین سائٹروسین تھائمین پریزنٹ ہے آر این اے میں ایڈی نائن گوانین سائٹروسین اور یوریسل ہوتا ہے آرین اے میں یورسل ہوتا ہے ڈی اے میں تھائمین ہوتا ہے باقی فاسفیٹ گروپ دونوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی اے نے جینیٹک میٹریل ہے وہ زیادہ جو بھی ہے کرومزوم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے لئے کلورپلاسٹ میں بھی ہوتا ہے اور مائٹو کونڈریا میں بھی ہوتا ہے لیکن جو ایمپورٹنٹ ڈی اے نے جینیٹک میٹریل کنٹرول جو ہریڈیٹی کنٹرول کرتا ہے وہ ہے نیوکلیس میں پریزن ہوتا ہے یوکیرٹک سیل میں تو یہ DNA سے RNA کا بننا RNA سے پروٹین کا بننا ہے DNA سے mRNA بنتا ہے mRNA کی چین آپ دیکھ سکتے ہیں transcription ہو رہی ہے transcription کہلاتی ہے جب DNA سے mRNA بنے transcription کہتے ہیں mRNA کیا کہری کرتی ہے nitrogen bases ہوتی ہیں جو codons کہلاتی ہیں mRNA آتا ہے ribosome کے پاس تو mRNA سے tRNA بائنڈ کرتا ہے پیرنگ بناتا ہے تو وہ polypeptide chain بنتا ہے اور protein بنتا ہے DNA جو ہے transcription کہا ہے RNA copy of a segment of DNA اور RNA سے protein بننا کہلاتا ہے translation یہ اب RNA کے تین types دیکھ سکتے ہیں messenger RNA, ribosomal RNA transfer RNA ٹھیک ہے messenger RNA کو mRNA کہتے ہیں ribosomal RNA کو rRNA کہتے ہیں اور transfer RNA کو tRNA سب سے پہلے mRNA جو ہے یہ message carry کرتی ہے codon ٹھیک ہے codon جو ہے وہ carry کرتی ہے یعنی اس میں genetic information ہوتی ہے ٹھیک ہے تو mRNA میں کیا ہوتی ہے codon codon کیا ہوتی ہے triplet of nitrogen bases ٹھیک ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے adenine uracil guanine تو یہ تین nitrogen bases اسے ہم codon کہہ سکتے ہیں تو mRNA جاتے ہیں کہاں پر ribosome کے پاس ribosome کس کا بنا ہوا ہے number one protein کا اور ribosomal RNA کا یہ ribosome جو ہے ایک جگہ provide کرتا ہے provide a site for protein synthesis اور transfer RNA جو ہے اس کے پاس anti codon ہوتی ہے یعنی تین nitrogen bases ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک amino acid اس کے اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں green color میں تو یہ amino acid carry کرتی ہے mRNA جو ہے یہ کہاں جاتا ہے ribosome کے پاس ribosome کے اوپر جو mRNA کی codon سے 3 RNA اپنی anti codon bind کرتا ہے pairing بناتے ہیں تو آگے اوپر amino acid کی chain بن جاتی ہے ٹھیک یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں messenger RNA یہ ribosome ہے اور ribosome کے میں کیا ہے protein اور rRNA اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں transfer RNA جس میں کے اوپر تین جو ہیں anti codon اور اوپر ایک amino acid ہے تو یہ تینوں رول ادا کرتے ہیں protein synthesis میں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں DNA سے RNA بنتا ہے کونسا RNA mRNA اور mRNA ribosome کے پاس جاتا ہے وہاں پر tRNA سے binding ہوتی ہے pairing بنتی ہے اور اوپر amino acid جن بنتی ہے پھر اس طرح protein بنتا ہے اس لیے تو کہتے ہیں DNA is the genetic material ٹھیک I hope آپ کو میرا یہ ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں thank you